ویسے تو سار مہینہ رمضان المبارک کا اللہ کی رحمتوں کو لینے کا ہے سمیٹنے کا ہے اور صحیح دیکھا جائے تو رب کی رحمت تو ہر وقت برستی ہے ورحمتی وسیعت کل لشی بس کمی ہمارے لینے کی ہے ہمارے آگے بڑھنے کی ہے تو حضور علیہ السلام نے بھی رمضان المبارک کے اول حصے کے بارے میں فرمایا اولہو رحمتن اس کا اول حصہ یعنی پہلا عشرہ رحمت کا ہے اس لئے اس کی رحمت کو خوب مانگیے لوگ پوچھتے ہیں پہلے عشرے کی دعا کونسی ہے جو زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے دیکھیں قرآن و حدیث میں کوئی دعا مخصوص متعین نہیں کی گئی باقی وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں جن میں رب کی رحمت کو مانگا گیا ہے وہ دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب رہتی ہیں اس لئے ان الفاظ میں دعا کرنے سے قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں ان میں مشہور دعا بتلا دی جاتی ہے جو قرآن کی دعا ہے اور آپ سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں اور دوسری دعا جو حدیث میں بھی آتی ہے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث مطلب یہ ہے کہ کوئی دعا بھی آپ مانگ سکتے ہیں مشہور رب غفر ورحم وانتخیر الرحمین یہ دعا لوگوں کو زیادہ یاد ہے اور بتلائی جاتی ہے بہرحال یہ دعا بھی پڑھیں اور اس کے علاوہ اپنے الفاظ میں اپنے درد کے ساتھ اپنے جذبات کے ساتھ اللہ کی رحمت کو خوب مانگیں اس کے ہاں اخلاص کی ضرورت ہے اخلاص سے جب بھی مانگو گے جیسے بھی مانگو گے ٹوٹے دل کے ساتھ مانگو گے شکستہ دل کے ساتھ مانگو گے میرا اللہ فورا قبول کر لے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے اعلان ہے ادعونی استجیب لکم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا اللہ ہماری سب دعاں کو قبول فرمائے